السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نیا مائک آج میں نے پہلی بار اپنے یوٹیوب چینل پر کسی چیز کو کیا انبوکسنگ ایم سو ہیپی یعنی کہ میں نے ایک بویا کا مائک پرچیز کیا ہے مارکیٹ سے اور اس کو میں نے کیا ہے انبوکس اور وہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو جلدی سے اپنی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کی ہم نے کیسے کیا ہے اس بویا کے مائک کو انبوکس جی تو یہ ہے ہمارا بویا کا مائک اور اس کے ہم کریں گے انبوکسنگ انبوکسنگ سے پہلے یعنی کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس کا ہوتا ہے کوڈ ورڈ اس کا کوڈ بڈ ہے تو اپنے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے پہلے کرنا سکین یہ میں اس کو کور کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ کوڈ بڈ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے گوگل کروم کے ذریعہ آپ نے اس کو کرنا ہے سکین کرنا ہے اس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ کاؤپی میں ہے یا یہ آپ کا اصل ہے تو یہ ویڈیو کی لاس پر پر بتاؤں گا تو ہم چلدی سے کرتے ہیں اس کی ان بوقس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی چیز ہے یہ دیکھیں اس میں ایک نکلا یہ پاؤچ اس پاؤچ کو ہم کرتے ہیں اوپن اور اس کے اندر سب سے بہلے ہمارا ہے جی یہ مائک یہ ہمارا مائک ہے جو کہ میں نے مارکریٹ سے پرچیز کیا یہ دیکھیں اور اس کے بعد کیا چیز ہے کہ نمبر سیکن پہ یہ دیکھیں ایک یہ شاپر نکلا ہے شاپر کو ہم کرتے ہیں اوپن دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر ہے دو چیزیں اور سوری یہ ویڈیو میں گھر پر بنا رہا ہوں آپ کو بچوں کا بھی اس میں شور یعنی کے سنائی دی رہا ہوگا یہ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک یہ فوم ہے اور اس میں ایک یہ الگ سے پلگ ہے اب فوم جو آپ کا ہے یہ جو آپ کا مائک ہے اس کی ٹاپ سیٹ پر آپ دیس کو چڑھا دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ ریکارڈنگ کریں گے تب کیا چیز ہوگی تب یعنی کہ آپ کی جو آواز ہوگی وہ بلکل صاف اور کلیر آپ کو سنائی دے گی اور یہ اگر آپ نے کوئی بڑا ہوئی آپ یوز کر رہے ہیں جیسے وہ ووفر سسٹم ہوتا ہے یہ ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے یہ اس کے لئے ہوتا ہے یہاں پہ لگا کے اس کو دیکھیں یہ اس میں آپ اٹیچ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے موبائل کا یوز کرنا ہے تب آپ کے لئے یہی کافی ہے اچھا اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں نیکس کیا چیز ہے اس کے اندر اس میں نیکس تو اور کچھ نہیں ہے اب نکلا دوبارہ باکس سے طرف ہم آتے ہیں باکس میں دیکھتے ہیں باکس میں ہمارے پاس یہ کوئی چیزیں ہیں جیسے کہ سب سے پہلے یہ ایک سیل نکلا ہے اب سیل کا یوز تو پتہ نہیں کس لئے ہوگا چلے خیر اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہوا چیز ہے یہ آپ کے کالر کے لئے یعنی کہ آپ اس کو کالر کے لئے فٹ کر سکتے ہیں اس کو اپنے کرنا ہے کہ اس کو اپنے یہ جو آپ کا جہاں پر اپنے فوم لگایا تھا یہاں پر تھوڑا سا آپ نے اس کو زور دیکھ کے آپ نے اس کو فٹ کر لینا ہے دیکھیں کہ میں نے زور دیا فٹ کر لیا اور یہ جو پارٹ ہوگا یہ آپ کا کالر میں لگے گا میں آپ کو کالر پر لگا کے دکھاتا ہوں اب یہ دیکھیں کہ یہ چیز میں آپ کو لگا کے دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ اس کو یہ کالر کے کالر کے پاس کر کے آپ اس کو لگا ایسے کالر ہوتا تو یہاں پہ لیکن آپ یہاں بھی بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو اور اوپر کر سکتے ہیں جو کلپ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کیسے لگے گا ایسے کر سکتے ہیں اب میں اس چیز کو دیکھیں دوبارہ اگر آپ نے اس کو نکال ہم نکال بھی سکتے ہیں تو اس کے بار یہ چیز ہے اور اس کے اندر یہ چیز ہے اس کی سیونگ کے لیے ہوتا ہے کہ جب تک یہ آپ کے ڈبے کے اندر ہے تب تک یہ خراب آپ کر رہی ہوگا اور اس کے علاوہ کیا چیز ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی آپ کا یہ میں تھوڑا اس کو نیچے کی طرف کرتا ہوں اس کا یہ کوڈ برڈ ہے آپ دیکھیں آپ کو تھوڑا سا یہ کیا پتہ دھندلے پن میں آپ کو نظر آئے آپ دیکھیں یہ اس کا کوڈ ہے یہ اس کو بھی آپ سکین کر کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اور اب میں کیا کرتا ہوں کہ اب میں یہ انکی اس کو ہم کرتے ہیں سکین اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ہین کی یہ آپ کو پتہ لگے گا واقعی یہ اصل میں ہے یا نقل میں ہے اب دیکھیں جناب اس کو ہم کرنے لگے ہیں یعنی کہ سکین تو یہ میں نے گوگل کروم کو میں نے اوپن کر لی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کے یہ جو کیمرہ ہے کیمرہ کو اپنے کرنا ہے پریس پریس کرنے کے بعد پھر اوپا ٹاپ سیڈ پھر آپ کو کیمرہ نظر آئے گا اس کو اپنے پریس کرنا ہے اور اس کا یہ جو بارکوڈ ہے یہ آپ نے کرنا ہے سکین اس پہ لا کے اور اس کو اپنے کرنا ہے سرچ نیچے آئے گی اس کی ویب سیڈ کافی دفعہ کیا کرتا ہے کافی دفعہ اس کی نہیں یہ دیکھیں پکس دکھا دیتا ہے پکس کیوں دکھاتا ہے کیونکہ یہ صحیح طریقے سے سکین نہیں ہوا تو دوبارہ اس کو میں آپس کرنا پڑے گا اور دوبارہ کیمرہ میں آکے یعنی کہ جب یہ ویب سیڈ کا آپ کو اپشن دے گا تب آپ نے گھا کرنا ہے تب آپ نے یعنی اس ویب سیڈ پر کلک کرنے اس سے یہ ہوگا کہ اس سے آپ کو بتا دے گا اب دیکھیں یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ویب سیٹ کے بارے میں بتا رہا ہے میں ویب سیٹ کو کیا کرتا ہوں ویب سیٹ کو پریس کرتا ہوں اب کیا کرے گا یہ دیکھیں اس کا یہ نیچے انکواری کوڈ اس کا آ چکا ہے یہ دیکھیں اب جیسے میں انکواری کو میں پریس کرتا ہوں تو یہ ہوگا تو یہ مجھ بتائے گا دیکھیں اب بتا رہا ہے کہ the product your required is fake یعنی کہ یہ جو product میں نے لیا ہے یہ میرا کیا ہے یہ میرا fake نکلا ہے ٹھیک دیکھیں یہاں بھی cross ہا رہا ہے تو یعنی کہ اس سے مجھے پہچان ہو گئی یہ میرا fake ہے یہ میں کیا کر سکتا ہوں میں دوبارہ اس کی complaint کر سکتا ہوں کیونکہ اس کی 18 ماہ کی اس کی warranty ہے اور میں shopkeeper کو بولوں گا واقعے بھی کیا کیا ہے یہ آپ نے مجھے کیا کیا ہے یہ product آپ نے مجھے fake دیا اور اگر یہ کیا ہوتا ہے یہ یعنی کہ صحیح ہوتا تو جہاں پہ یہ آپ کا cross ہا رہا ہے red color میں یہ کیا ہوتا کہ یہ آپ کا یہاں پہ ٹک مارک لگ جانا تھا یعنی کہ یہ آپ کو میں نے پہچان کروائی ہے کہ آپ اس کو check کیسے کر سکتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو like and share کیجئے گا اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو subscribe کیجئے گا اور ساتھ ہی bell icon پہ click کر کے all notification پہ click کیجئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی update ملٹی رہے اور اپنی اس زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے اس زندگی کا بھی خاص خیار رکھیے گا اپنی نمازوں کو وقت پیدا کیجئے گا اور قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑیے گا سانسوں نے ساتھ دیا تو ایک نئی ویڈیو سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی